بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کیسے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لیا ہوں آپ لوگوں کے لیے وہ ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ایٹین نائنٹی فور کا یہ جو ٹاپک ہے ڈیکلیریشن آف انٹینڈنڈ ایکوزیشن یا ڈیکلیریشن آف انٹینڈنڈ ایکوزیشن اور اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشن آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیکشن سکس سے لے کر سیکشن ٹین تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرے چینل ہے پلیڈ فا جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ میں ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپار تو دوستو جیسا کہ ہم گزارشتہ ویڈیو کے اندر یہ ڈسکس کر چکے ہیں لینڈ ایکوزیشن ایٹ کے اندر کہ گورنمنٹ کو جب کوئی کسی اپنے پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لئے کوئی زمین کی ضرورت ہوتی ہے یا آرازی کی ضرورت ہوتی ہے یا اس نے لینڈ ایکوائر کرنی ہوتی ہے یا اپنے کسی پروجیکٹ کے لئے یا کمپنی کے لئے تو گورنمنٹ جو ہے سب سے پہلے اس کا اشتہار جاری کرتی ہے سیکشن فور کے طے اور اشتہار جاری کرنے کے بعد اس کی پریلیمنری انکوائری کی جاتی ہے آیا کہ یہ جگہ موضوع ہے یا نہیں ہے تو اگر وہ جگہ موضوع ہو تو گورنمنٹ پھر اس کی اوپر مزید فردر کروائی کرتی ہے اگر موضوع نہ ہو تو پھر اس سے علاوہ کوئی جگہ دیکھی جاتی ہے تو آج جو ہم یہ جو ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہے ڈیکلیریشن آف انٹینڈنٹ ایکوزیشن یعنی اس میں یہ گورنمنٹ جو ہے جب کوئی سیکشن فور کے تحت اپنے کسی پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لئے کوئی زمین کوئی دیکھتی ہے جو اس کو موضوع لگتی ہے تو پھر اس کا اشتہار دیتی ہے اس کے اندر صرف اتنا ہی ہوتا ہے جی کہ فلان جگہ کے اوپر اتنا راکبہ ہمیں فلان مقصد کے لئے چاہیے مین چیز جو اس کے اندر یہ ہی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی پری انویسٹیگیشن کی جاتی ہے پری انویسٹیگیشن کی جاتی ہے ابتدائی اس کی اوپر انویسٹیگیشن تحقیقات کی جاتی ہیں اس کے اندر زمین کی وہ جو صورتحال اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اوبجیکشن ہو کسی کا اس کو سنا جاتا ہے اگر اس کے بعد اس کی وہ زمین کے سینکشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلا پروجیک کیا چیز ہوتی ہے اس کے بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے تو اگلا کام یہ ہوتا ہے جی کہ سیکشن 6 کے تحت وہ جو کمیشنر ہوتا ہے اپنا کولیکٹر جو ہوتا ہے وہ کمیشنر کی اجازت سے پھر وہ اس علاقے کے اندر اس زمین کی خریداری کے لیے وہ ایک اشتہار جاری کرتا ہے سیکشن 6 کیا کہتا ہے سیکشن 6 کہتا ہے اس کے اندر سرکار کی طرف سے یہ اشتہار جاری کیا جاتا ہے جو میکمہ مال جاری کرتا ہے اس کا کولیکٹر ایشو کرتا ہے اس علاقے کے اندر جہاں انہوں نے زمین کو ایک وار یا اس کو موضوع یا اس کو مختص کر لیا ہوتا ہے اس بارے میں تو یہ اشتہار کب جاری ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے تو اس میں سب سے انہوں نے اس کے اندر تین چار باتیں کی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب کمیشنر جو ہوتا ہے جس علاقے کے اندر یہ پروجیکٹ گورنمنٹ نے لانچ کرنا ہے یا کسی کمپنی نے لانچ کرنا ہے اور وہ جب مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ جو ارازی ہے یہ بھی مناسب ہے سوٹیبل ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس علاقے کے لیے سوٹیبل ہے اور اس میں جو ابجیکشن آئے تھے ان کو بھی کلیئر کر لیا گیا ہے اور اس علاقے کے لوگ جو ہے اس کے اوپر ان کا کوئی ابجیکشن بھی نہیں ہے نہ کوئی کولیکٹیو اس کے اوپر کوئی ابجیکشن ہے نہ کوئی انفرادی اس کے اوپر ابجیکشن ہے اور متعلقہ علاقے کے لیے یہ زمین جو ہے فلان فلان مقصد کے لیے جو جس کو حاصل کیا جانا ہے یہ حکومت خریدنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے اور تمام مرائل بہت خوبی تیہ ہو گئے ہیں تو پھر وہ اس بات کا اعلان کرے گا یا اشتہار اس کا جاری کرے گا شرط اس کے اندر یہ ہے کہ جب اس اشتہار کو جاری کرنے سے پہلے کمیشنر جو ہے وہ یہ دیکھے گا آیا کہ اس جو زمین جس کو خریدا جا رہا ہے اس کی جو رکم ہے خریدنے کے لیے جو لوگوں کو دینی پڑے گی وہ گورمنٹ دے گی یا وہ کمپنی دے گی جب اگر اس نے گورمنٹ نے دینی ہو تو پھر وہ گورمنٹ سے اس بات وہ جو ہے اس کی گارنٹی دیتی ہے اور جب کسی کمپنی نے لینی ہو زمین اپنے کسی پراجیکٹ کے لیے کمپنی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو پھر کمپنی اس بات کی وہ جو ہے وہ سکولٹی دیتی ہے کہ وہ اس کے رکم ادا کریں گے جب وہ ہر طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے یعنی دونوں طرف سے کیونکہ یہ کریکٹر کا رول ہے یہ میڈل مین کا رول ہے اور یہ عوام سے یہ زمین خریدتا ہے اور خریدکاریاں کو گورمنٹ کو دیتا ہے یا پھر کمپنی کو دیتا ہے اب یہ کمیشنر جو ہے دونوں طرف سے جب مطمئن ہو جاتا ہے ادھر سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ لوگ راضی ہیں یہاں بھائی زمین دینے کو تیار ہیں اور دوسری طرف سے یہ راضی ہو جاتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی پیسے دینے کو تیار ہے یا پھر یہ جو کمپنی ہیں یہ بھی پیسے دینے کو تیار ہے تو پھر وہ اس طرح کا جو نوٹس ہوتا ہے اس کو شائع کرنے کا حکم صادر کرتا ہے دوسری بات اس میں انہوں نے یہ کیے کہ جب یہ نوٹس شائع کرنے کا اشتہار دے گا تو اس کے لیے کمیشنر کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے اشتہار کو پھر وہ صوبائی سطح پر افیشل گزٹ کے اندر اس کو شائع کرے اور جس مقصد کے حصول کے لیے سوری ارازی کی ضرورت ہے یا زمین کی ضرورت ہے یا لینڈ کو ایکوائر کرنا حکومت کسی پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرنے کے لیے یا کمپنی کی کسی پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرنے کے لیے تو اس کے اندر پھر وہ مطلوبہ جو اس کا وہ میپ بنائے گا اس کے اندر جتنا ایسٹیمیٹڈ اس کے اندر رقوہ ضروری ہے اس کی وہ نشان لیے کرے گا جس علاقے کے لیے تحصیل کے اندر پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرنے اس جگہ کا نقشہ یا اس کا حدود اربا یہ اس نے اس اشتہار کے اندر یہ بیان کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور یہ ساری چیزیں پہلے افیشر گزٹ کے اندر شائع کرے گا اور اس کے بعد اس علاقے کے اندر یہ پروجیکٹ کو لانچ کرنا ہے اس لکیلٹی کے اندر جان تنشویس کی پلیسز ہیں یا نمائے جنگہ پر اس کو فیکس کرے گا اور ان لوگوں کو بتائے گا اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ یہ اعلان اس امر کا حتمی اعلان ہوتا ہے جب یہ اشتہار جو اشائع کرتا ہے یا کمیشنر یہ اس بات کا حتمی اعلان ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ زمین لینے کے اندر انٹرسٹڈ ہے یہ زمین لینے کے اندر یہ ہانسٹ ہے سنسیئر ہے یا کوئی کمپنی جو ہے یہ اس جگہ حقیقتاً زمین جو ہے خریدنا چاہتی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے حتمی ثبوت ہے کہ وہ لوگ اس بات کی شکوٹی دے رہے ہیں کہ وہ رقم ادا کر کے لوگوں کو رقم ادا کر کے وہ زمین لیں گے یا کمپنی جو ہے وہ رقم ادا کر لوگوں سے زمین لے گی تو اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ جب یہ کمیشنر جو ہے یا کولیکٹر جو ہے اگر یہ محسوس کرتے ہیں کمیشنر جب یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو رقبہ ہم نے خریدا ہے گورنمنٹ کی امام پر یا کسی کمپنی کی امام پر کسی پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے یا کمپنی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر یہ رقبہ جو ہے یہ مطلبہ مقدار کے اندر پورا نہیں ہے اس کی آدمانی انہوں نے کی ہوئی ہے اس کی ڈکمانوکیشن کی ہے برجیاں لگائی ہیں اس کے اوپر تھوڑا بہت کام بھی کیا ہے اور وہ فیلڈ ورک بھی اس کے اندر کیا ہوا ہے اور پھر بھی وہ کچھ رقم وہ جو رقبہ ہے وہ کم ہے تو پھر یہ کمیشنر کے پاس اختیار ہے کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے مزید جتنا رقبہ درکار ہے تو وہ مزید رقبہ بھی ایکوائر کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہی طریقہ اس کو اپنانا پڑے گا جو سیکشن چار اور پانچ کے تحت اختیار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن سیون سیکشن سیون کے بعد ہے کہ آفٹر ڈیکلیریشن کولیکٹر ٹو ٹیک آرڈر فار ایکوزیشن جب اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جب منصوبہ کے لیے آدمی طور پر کسی جگہ کا انتخاب کر لیا جائے گا تو کمیشنر جو ہے اس علاقے کا کمیشنر ہے وہ کولیکٹر کو حکم صادر کرے گا کہ آپ اس طرح کا اشتیار جو ہے ایکوزیشن کا یہ اس علاقے کے اندر لوگوں کو بتا دیں اور اس کے اندر جو نیسیسری کروائی ہے جو نیسیسری ایکشن ہے جو اس کے لیے ضروری ہیں وہ اس کے لیے اٹھائیں تو پھر وہ جو اشتیار جاری کرنے کے بعد وہ ایکوزیشن کا جو مرالہ آتا ہے اس کے اندر پھر وہ مزید وہ اس کی حدبراری کر دیتی ہیں یعنی کہ اس کی جو آوٹر لائن ہے وہ لگا دیتی ہیں اور اس رکبے کو وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ اب اس کے اندر آپ مزید کوئی کروائی نہیں کر سکتے لوگوں کو کہہ سکتی ہیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹ اب سیکشن ایٹ کیا کہتی ہے لینڈ ٹو بی مارک آؤٹ میئرڈ پلین اب سیکشن ایٹ کے تحت یہ جو زمین جو حکومت خریدنا چاہتی ہے یا کوئی کمپنیا خریدنا چاہتی ہے تو کمیشنر حکم صادر کرے گا سیکشن سیمون کے تحت کہ اس کی ایکوائر کیا جائے تو سیکشن ایٹ کے تحت پھر اس زمین کی میئرمنٹ کی جاتی ہے اس کی پہلے ٹوٹل میئرمنٹ کریں گے کہ ہاں بھائی اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں سو کنال چاہیے دو سو کنال چاہیے سو اکڑ چاہیے دو سو اکڑ چاہیے اگر چھوٹا کو پروجیکٹ لانٹ کرنا ہے اس کے لیے کتنی چاہیے پھر وہ پہلے سب سے پہلے وہ میئر کریں گے اور اس کے بعد دوسری عدبراری اس کے اندر وہ جو ہوگی کہ وہ لوگوں کی جو اس کے اندر جو زمین آ رہی ہے جو لوگ جو اس کے اندر انوال میں جن لوگوں کی مالکی زمین جو ہے یا اونرشپ جو ان کی اونرشپ ہیں وہ اس کے اندر آ رہی ہے اس کی پومائش کریں گے پہلے پورے رکبے کی پروجیکٹ کے لیے جتنی چاہیے اس کی پومائیرمنٹ کریں گے عدبراری کریں گے اور اس کے بعد لوگوں کی جو زمین اس کے اندر آ رہی ہے کس کا کتنا رکبہ آ رہا ہے اس کے بھی وہ عدبراری کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی برجیاں لگانی ہے کوئی مزید کوئی فردر ڈیمارکیشن کرنی ہے کوئی اس کے اندر کوئی ہاتھ بندی کرنی ہے کوئی نقشہ پلان کرنا ہے یا اس طرح کا کوئی دیگر کام کرنا ہے اس کے بعد یہ تیسرا جو پلاننگ جو اس کے اوپر کرنی ہے وہ کریں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائن اب سیکشن نائن کہتی ہے کہ نوٹفیکیشن ٹو پرسن انٹرسٹڈ جو لوگ مفاد کے جو دعویدار ہیں جو لوگ اس کے اندر کوئی اپنا مفاد رکھتی ہیں سوری ان کو کلیکٹر جو ہے یہ نوٹفیکیشن جاری کرے گا سیکشن نائن کا اور ان کو بلائے گا اور اس کے لیے نوٹس جو تیار کیا جائے گا یا اس کے طریقہ کار کیا ہوگا یہ سارا یہ سیکشن نائن کے اندر دیا گیا ہے سوری سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلیکٹر موضوع مقامات بار سوٹیبل جو اس کی جو لوکیشنز ہوں گی اس پر اپنے وہ جو اس کے بندے ہوں گے ملازم ہوں گے یا سب اڈی نیٹ ہوں گے ان کے ذریعے یہ جو کمیشنر کا جو پیغام ہے کہ گورنمنٹ یہ جگہ لینے چاہتی ہے یا کسی کمپنی کے لیے چاہتی ہے لینا چاہتی ہے اور اس کا قبضہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور اگر کسی شخص کا مفاد وہ پورے نقشہ سا بنا کے اس نوٹس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی خصنے نمبر آتے ہیں یا جن لوگوں کی آتی ہے اس طرح کا پھر ایک نوٹس جو ہے جو اس لکیلٹی کے اندر جہاں یہ رقبہ واقع ہوتا ہے اس کے چاروں اور چاروں اطرحات میں جن جن لوگوں کی وہاں یا جن دیات کے لوگوں کی یا شہر کے لوگوں کی یا جس علاقے کے لوگ آتے ہیں اس علاقے کے اندر یہ جو نوٹس ہے اس کو بطور یہ اشتہار جو ہے یہ چسپان کر دیا جاتا ہے اس کو اشتہار کی صورت میں اس نوٹس کو چسپان کر دیا جاتا ہے اور اس میں ساتھ اگر انفرادی نوٹس بھی جاری کرنا ہو تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ فلان دن فلان جگہ پر فلان ٹائم پر آپ کلیکٹر کے روگرو آپ پیش ہو جائیں اور آپ کا جو کلیم ہے وہ اس کے روگرو پیش کریں دوسری بات اس کے اندر یہ کی ہے جب اس طرح کا نوٹس جاری کیا جائے گا تو اس کے اندر ضروری ہے کہ کلیکٹر جو ہے یہ ساری ڈیٹیل جو اس جگہ کے بارے میں ہے جس کو انہوں نے وہ خریدنا ہے وہ ساری کے ساری اس نوٹس کے اندر وہ دے دیں اور جب وہ انفرادی نوٹس جو اس کے لوگوں کے ہوں گے ان کو بھی یہ نوٹس تمام لوگوں کو جو اس کے اندر سٹیک آلڈر ہیں وہ سب کو دیں گے کہ بھائی آپ جو بندہ اس زمین کے اندر کوئی مفاد رکھتا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہے وہ فلان تاریخ کو یعنی جو جو ڈیٹ اپ ڈیکلیریشن ہوتی ہے اس کے پندرہ دن کے اندر اندر یا پندرہ دن سے بعد یعنی کہ اس میں کم اس کم پندرہ دن وہ وقفہ رکھتے ہیں کہ پندرہ دن کے بعد آپ اپنا جو محفظہ آپ طلب کرنا چاہتی ہیں یا جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس کو آپ ریٹن فارم کے اندر آ کر اپنا اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو تیریری فارم کے اندر آپ اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ اس کولیکٹر کو جس نے آپ کو نوٹس جاری کیا ہے زمین کے حصول کے لیے زمین کے خریداری کے لیے وہ آ کر جمع کروائیں اگر کسی بندے کو زمین کے میجرمنٹ کے اوپر کوئی اعتراض ہے یا زمین کے محفظی کے اوپر کوئی اعتراض ہے یا اس کا کوئی دیگر کوئی کلیم ہے اس طرح کا کلیم ہے تو وہ آ کر کولیکٹر کے رو برو اس کو اسالتن پیش کر سکتا ہے ان پرسن پیش کر سکتا ہے تھرو پلیڈر پیش کر سکتا ہے تھرو اٹارلنگ پیش کر سکتا ہے یعنی کہ اسالتن وقالتن مختیارتن جیسے بھی ہے وہ اپنا مفاجیہ اس زمین کے اندر رکھتا ہے وہ اپنے جتنے بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہے وہ لے کر وہ اپنے کولیکٹر کے پاس جائے گا اور اس کو ایک سٹیٹمنٹ جمع کروائے گا کہ اس میں کہے گا کہ جناب میری اتنی زمین ہے میں اس کا اتنا مزام محفظہ کلیم کر رہا ہوں اور یہ اس کے اندر اتنے لوگ انٹائٹل ہیں اتنے اس کے اندر جو لیگل آنرز ہیں اور جتنا بھی اس کا وہ انٹرسٹ ہوگا اس کے اندر وہ سارا اس تحریری طور پر اس کا اندر رکھ کر وہ کولیکٹر کے پاس جمع کروائے گا تیسری بات انہوں نے کی ہے کہ جو لوگ اس کے اندر پوزیسر ہیں یعنی کہ جو لوگ قابض ہیں ان لوگوں کو بھی یہ کولیکٹر جو ہے یہ نوٹس ایشو کرے گا کہ بھائی اگر آپ اور ان لوگوں کو نوٹس ایشو کرے گا جن کا پریارڈیکل ریکارڈ کے اندر قبضہ لگا ہوا ہے یا خسرہ گردوئی کے اندر جن کا قبضہ لگا ہوا ہے یا جو ٹینٹ ہیں یا جو بھی جس طرح بھی ان کا مفاد ہے یعنی جو پوزیسر ہیں اس زمین کے اوپر اوریجنل مالک نہیں ہیں لیکن پوزیسر ہیں ان لوگوں کو بھی نوٹس جاری کیا جائے گا اور ان کو بھی بتایا جائے گا کہ بھائی آپ فلان تاریخ کو کولیکٹر کے روبرو حاضر ہو جاؤ اور آپ کا کوئی کولیم اس زمین کے اوپر ہے تو آپ آ کر ان کو پیش کرو اور یا اگر آپ اس کے اندر ریاش بنی ہوئی ہے یا آپ کا اس کے اندر کوئی پلاٹ ہے یا اس کے اندر آپ کو کاشکارن کرتے ہیں یا آپ کو کوئی کھیت ہے یا جس طرح کبھی آپ کا وہ ہے وہاں آئیں اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ آئیں آپ اپنے سٹیٹمنٹ جو ہے تیریری صورت کے اندر کولیکٹر کے روبرو پیش کریں اور جو لوگ تیریری صورت میں پیش نہیں کر سکتے پھر کولیکٹر کے روبرو ان کا بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے اور جو ایک تو یہ اونر آف تی لینڈ ان کو نوٹس جاری کرے گا اور دوسرا جو پوزیسر آف تی لینڈ ہیں ان کو بھی یہ نوٹس کولیکٹر جاری کرے گا اور ان کو کہے گا جی کہ آپ فلان تاریخو فلان جو کا پیاجیں یا فلان کولیکٹر کے دفتر کے اندر حاضری دیں اور اپنا رسپیکٹیو کلیم جو ہے آپ کولیکٹر کے روبرو پیش کریں اگر آپ کا میئرمنٹ کے اوپر ہے انٹرسٹ کے اوپر ہے یا آپ کا پروپرٹی کے امونٹ کے اوپر کو کلیم ہے تو آپ ان کو آ کر بتائیں اس میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو موقع پر موجود نہیں ہے وہ ملک سے باہر ہے یا مر چکا ہے یا جو بھی اس کی صورتحال ہے یا جو موقع پر دستیاب نہیں ہو سکتا اگر وہ ملک سے باہر ہے یا کسی دوسری جگہ پر ہے دوسری شہر کے اندر ہے تو پھر اس کو بزریہ ریجسٹرڈ پوسٹ اس بندے کو نوٹس جو ہے سرف کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ جو پانچ بھی بات انہوں نے کی ہے کہ اس کے اندر حکومت یا کمپنی کو اب ایک کلیکٹر جو ہے ان لوگوں کو نوٹس جاری کرے گا اور ایک نوٹس جو ہے اسی سیکشن نائن کا یہ کلیکٹر جاری کرے گا گورنمنٹ کو یا پھر اس کمپنی کو کہ وہ بزریہ نمائندہ کمپنی اگر خود اس کا مالک آنا چاہتے جو لینا چاہتے یا اس کا کوئی نمائندہ یعنی کہ ان دونوں لوگوں کو بھی موقع پر آذر ہونے کے لیے کہے گا اور ان کے سامنے اگر کوئی بندہ کلیم پیش کرتا ہے کوئی عذر اتراز پیش کرتا ہے یعنی کہ یہ جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے اس کے پندرہ دن سے پہلے یا جیسے بھی صورتیال ہے وہ آ کر پیش کرتا ہے تو یہ ضروری یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو گورنمنٹ کا نمائندہ ہے یا جو کمپنی کا نمائندہ ہے جو زمین خریدنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی اس لوگوں کے اوپر جو آپ نے ریٹ دیا ہے اس کے اوپر فلان لوگوں کو یہ اتراز ہیں تاکہ وہ پھر وہ وہ اس کے اوپر سوری مزید کوئی کروائی کر سکیں یا اپنے رسپیکٹیب وہ جو آثارٹیز ہیں ان کو وہ ریپورٹ کر سکیں تاکہ مزید اس کے اوپر وہ کوئی ادایات دینا چاہتے ہیں یا مزید اس کے اوپر وہ پیش اپ کرنا چاہتے ہیں یا قیمت کی اوپر وہ کچھ انکریز کرنا چاہتے ہیں یا ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی صورتیال ہے ان لوگوں کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایک نیسیسری فری کو اس سچویشن کے اندر اس ازول احرازی کے اندر کیونکہ وہ بیچنے والے ہیں وہ جو ہیں وہ باہر ہیں وہ سیلر ہیں آپ باہر ہیں تو آپ جو ہیں موقع پر موجود ہوں تاکہ موقع کی جتنی بھی کروائی ہے اس کو کمپلیٹ کیا جا سکے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹین اب سیکشن ٹین ہی کہتی ہے کہ پاور ٹو ریکوائر ان ان فورس دی میکنگ آف سٹیٹمنٹ ایس ٹو نیم ان ان ٹرسٹ اب اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں اب اس نے انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ کولیکٹر کو جو ہوگا اس کو امپاور ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو وہ نوٹس دے سکتا ہے کہ بھائی آپ فلان تاریخ کو صبح آٹھ بجے نو بجے فلان جگہ پر جو کولیکٹر بیٹھا ہوا ہے اپنی ریسپیکٹیو کلیم کے ساتھ آپ فلان جگہ پر حاضر ہو جائیں اگر آپ وہ پوزیسر ہیں تو اگر آپ اونر ہیں تو آپ کی جو بھی سیچویشن ہے اس کے تحت آپ حاضر ہو جائیں یا آپ آپ گزشتہ تین چار سالوں سے جو آپ اس کے اوپر پروفٹ لے رہے ہیں جو بھی لے رہے ہیں آپ جو بھی کلیم ہیں آپ اس کے تحت آپ فلان جگہ پر حاضر ہو جائیں اور آپ جو آپ کا ریسٹیک پر کلیم ہے اس کے اوپر بات جیت کی جائے گی اس کے اوپر کوئی بیٹھ کر حلم تجویز کیا جائے گا اور جو بھی شخص یہ ڈیٹیل فرام کرے گا وہ شخص پینل کورڈ کی جو سیکشن ہے 176 اور 175 اور 176 اس کا تحت پابان ہے کہ وہ جتنے بھی باتیں ان سے پوچھی جائیں گے وہ درست درست بتانے کے یا سچی سچی بات بتانے کے پابان ہوں گے تو دوسرے اس کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو سیکشن چار کا نوٹس ہے اس کا اور سیکشن جو چھے کا نوٹس ہے اس کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے اب سیکشن چار کا جو نوٹس ہے اس کے اندر سیمپلی اتنی بات کی جاتی ہے کہ بھائی آپ گورمنٹ کو فلان جگہ ضرورت ہے یا کسی کمپنی کو ضرورت ہے فلان علاقے کے لئے ضرورت ہے فلان علاقے کے اندر ضرورت ہے اور اتنی تعداد کے اندر رکبہ ضرورت ہے یہ ہمیں چاہیے اور اس کے اندر اس کے بعد پھر پری لیمنری انویسٹیکشن کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ابجیکشن ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ابجیکشن آتی ہیں وہ آتی ہیں اپنا اجتماعی نویت کے اب مثال کے طور پر جی گورنمنٹ جو ہے سبائی گورنمنٹ انہوں نے کہا جی کہ فلانزلے کے اندر ہم آٹھ ہائی سکول دے رہے ہیں لڑکیوں کے اب ایک جو سکول ہے وہ جو منظور ہو گیا ایک گاؤں کے اندر اب اس گاؤں کے لوگ آگئے وہ کہتے ہیں جناب ہمیں سکول لڑکیوں کے آل لڑی ہمارے گاؤں کے اندر سکول موجود ہے ہم مزید اس کے اندر سکول نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں ہاسپیٹل دینے سکول چھوڑنے اب وہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو اس کے اوپر ابجیکشن آگیا اب گورنمنٹ کسی اور جگہ پر شیفٹ کر دیا اس کو یا مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں جی کہ اس پروجیکٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یا کسی ٹو ویل کے ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ چیز سائی ہے اب لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹو ویل جو ہے آپ نے دوسرے گاؤں کو دیکھ دیا وہاں آلیڈی دو ٹو ویل موجود ہیں ہمارے پاس آبادیدی زیادہ ہے اور ٹو ویل بھی ایک ہے اب اب وہ جو ان کا اوپجیکشن بھی ویلڈ ہے اب وہ جو پروجیکٹ ہے اسی ایریے کے لیے ہے تو پھر کہتے ہیں جی اس جگہ پہ ہو جائے اس طرح کے اوپجیکشن یہ اجتماعی جو اوپجیکشن ہوتی ہیں اب کوئی مسال کے طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ لینڈ ایک وائر کرنا چاہتی ہے لیکن وہ گاؤں سے کام از کام تین چار کلومیٹر دور ہے پانچ کلومیٹر دور ہے وہ سکول وہاں بنانا چاہتی ہیں اب یہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ گاؤں سے دور ہے اگر آپ گاؤں کے قریب کر دیں تو آپ کی بڑے مہربانی ہوگی یہ اوپجیکشن آ گیا تو اس طرح کے جو اجتماعی اوپجیکشن ہوتی ہیں یہ پری نمیل اوپجیکشن جو ہوتے ہیں زیادہ تر ادھر معاملات جو زیادہ تر جو آتی ہیں وہ اجتماعی نویت کو ہوتی ہیں اور اس میں جو انفرادی نویت کو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں اب جو سیکشن چھے کا جو اشتہار دیا جاتا ہے جس میں وہ لوگوں کو بلائی جاتا ہے کہ بھائی آپ آ جائیں اور اس کے اندر آپ کا کوئی اوپجیکشن ہے یا آپ کے اس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے تو اس کے اندر زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ انفرادی نویت کے ہوتی ہیں کیونکہ اس میں وہ گورنمنٹ اس وقت تک حتمی طور پر تائین کر چکی ہوتی ہے کہ ہمیں فلان علاقے کے اندر یہ زمین چاہیے اپنے فلان پراجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے یا فلان کامنی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو اس میں پھر جو مزید وہ چھوٹے چھوٹے جو ایشیوز ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میری اب ٹوٹل آپ نے جو ڈیمارکیشن کی ہے اس کے اندر دس اکڑ ارازی ہے اور اس میں آپ نے مجھے پانچ اکڑ جو ہے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میں ظاہر کی ہے اس طرح کا اوبجیکشن ہے یہ اس طرح کی جو اوبجیکشن ہوتے ہیں پھر گورنمنٹ ان کو بھی وہ سنتی ہے ان کے اوپر بھی ریاکشن دیتی ہے اور ان کو کرتی ہے ان کے اوپر بھی وہ فیصلہ دیتی ہے اور کوشش یہ کرتی ہے کہ تمام سٹیک آڈلر جو ہیں اس کے اندر پھر راضی رہیں اور کچھ ایک طرف سے انکریز کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ تھوڑا سی رکم انکریز کریں کمپنی والوں کو کہتے ہیں انکریز کریں لوگوں کو کہتے ہیں آپ تھوڑا سا نیچے جائیں پھر وہ کوشش کرتی ہے جی کہ کسی کا وہ نقصان نہ ہو اور وہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے بینفیٹ کیلئے بن جائے تو دوستو میں سمجھ تو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو میں شیئر کریں اس کو سبسکرائب کی کریں میرے چینل کو اگر آپ کو کوئیسن ہے کو کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں یوں اور موسٹ ویلکم مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ